بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو جی فرینڈز آج جو میرا جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے کہ آپ کیپا کے تھوڑ کس طرح شیٹ کو سکین کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کس طرح آپ نے نا وننگ پروڈیکٹس ان شیٹس میں سے نکال لی ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس میں بہت سے رب ہوتی ہیں ہزار ہوتی ہیں پانچ ہزار ہوتی ہیں چھ ہزار ہوتی ہیں اس طرح ڈیفرنٹ پروڈیکٹس ہوتی ہیں شیٹ میں ٹھیک ہے پھر اس میں سے آپ ایک دو تین چار یا پانچ وننگ پروڈیکٹس اس میں سے نکال دیں ٹھیک ہے اس کا کیا کیا ٹریڈ یہ ہے اور کس طرح نکال دیں انشاءاللہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا دوں گا کیونکہ ہمارے پاس بعض جو فرینڈز ہیں ان کے پاس سکین انلیمیٹڈ نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو ہم کیپا کے تھوڑ کس طرح نکال دیں تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرح لیکن ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میں اپنے سب فرینڈز سے کہوں گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور آگے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں ٹھیک ہے فرینڈز دیکھیں آپ کے پاس کیپا ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ آپ کو مل جاتا ہے شیئرنگ بیسیس پہ یہ ہے کہ آپ کو ہزار بارہ سو یا اس طرح ڈیفرنٹ پرائیس پہ مل جاتا ہے ٹھیک ہے اگر کسی فرینڈز کو چاہیے تو نیچے کمنٹ کر دے یا میرے ویڈس ایپ پہ کونٹیکٹ کریں انشاءاللہ میں بھی آپ کو پروائیڈ کر دوں گا ٹھیک ہے اور سیکنڈ اگر کسی بھی بھائی کو llc چاہیے تو وہ بھی سرویس میں آپ کو پروائیڈ کر سکتا ہوں اچھا آپ نے کرنا کیا ہے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے دیکھیں آپ نے ڈیٹا پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے پروڈیکٹ ویور پہ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس اس طرح کا انٹرفیس شو ہو جائے گا اس کے بعد دیکھیں آپ کے پاس لکھا رہا ہے list of upc ean codes آپ نے just یہاں پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو جو ہونسل یا distributor نے جونسی بھی شیٹ پروائیڈ کی ہوگی نا تو یہاں پہ آپ دیکھیں لکھا رہا ہے upc code ٹھیک ہے upc code آپ نے کیا کرنا ہے just یہاں سے copy کرنا ہے جتنے بھی ہیں ٹھیک ہے سارے آپ نے a to z سارے copy کر لینے ٹھیک ہے یہ میں نے right click کیا اور اس کو میں نے کیا کر دیا یہاں سے copy کر دیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے next step ہے آپ نے دوبارہ یہاں پہ جانا ہے google پہ جہاں پہ لکھا ہوا تھا یہاں پہ لکھا ہوا رہا ہے our list of upc ٹھیک ہے اور آپ کتنے کر سکتے ہو دس ہزار upc آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کیا کیا یہاں پہ enter کر دینا اس کے بعد اور یہاں کے بعد یہ load ہوگا اور جو بھی upc ہوں گے وہ یہاں پہ load کر کے ہمیں show کر دے گا ٹھیک ہے جیسے یہ load ہوتا ہے further میں آپ کو step بتاتا ہوں آپ نے next کیا کرنا ہے ٹھیک ہے friends دیکھیں یہ load ہونے والی آپ نے دیکھیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے دیکھیں یہاں پہ جہاں پہ بھی آپ جس market میں کام کر رہے ہیں آپ نے لازمی وہاں پہ کر لینا ٹھیک ہے uk usa canada کیونکہ بہت سے جو new student ہوتے ہیں وہ یہ غلطی کر دیتے ہیں آپ کا usa میں کام رہے ہوتے ہیں اور یہاں پہ آپ کا map لگا ہوتا ہے uk کا canada کا یا کسی اور کا ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ جس market میں کریں ویسے ہی وہ set کر دے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس load ہو گئے یہ کوئی upc کہہ رہا ہے کہ 251 ہم نہیں locate کر سکے تو کوئی بات نہیں ٹھیک ہے ہم نے اس کو cancel کیا اس کے بعد جتنی بھی یہ list ہے نا یہ ابھی مجھے show کر دے گا ٹھیک ہے اس نے اب دیکھیں مجھے total کر دی ہیں 1882 products ٹھیک ہے یہ اس نے مجھے show کر دی ہیں سارے products ٹھیک ہے اب میں اس پہ criteria لگا ہوں گا دیکھیں سارے تو ہمارے criteria کے مطابق نہیں ہیں نا سارے profitable products ہیں تو ہم کیا کریں گے دیکھیں ہم میں کیا چاہیے ہوتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے 500 سے لے کے 50,000 تک BSR ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں بھی لکھا ہوا ہے current تو آپ کیا کریں گے اس پہ click کریں گے just اور یہاں پہ جا کے لکھیں گے in range ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کر دیں پانچ سو آپ پانچ سو یا ہزار یا پانچ ہزار بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور maximum جو آپ نے لکھنا ہے نا وہ 50,000 ٹھیک ہے جتنا BSR کم ہوگا product کا اتنی sale اچھی آتی ہے ٹھیک ہے friends یہ میں نے set کر دیا اب دیکھیں کتنے products رہ گئے 162 دیکھیں 2000 کے round about سے سیدھا سیدھا 162 products ہمارے پاس آگے ہیں further میں اس کو آگے move کروں گا اور میں آپ کو انشاءاللہ یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ IP complaint اس میں کس چیک کر سکتے ہیں کہ اس product میں آ سکتی ہے کہ نہیں وہ میں انشاءاللہ آپ کو end میں بتاؤں گا تو آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے آپ کے لئے انشاءاللہ فائدہ مند ہوگی ٹھیک ہے یہاں پہ آ جانا ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ کلک کرنا ہے کہ بھئی آپ نے کر دینا یہاں پہ amazon جو ہو وہ out of stroke ہو ٹھیک ہے ہمیں amazon نہیں چاہیے ایسی ہمارے product پہ amazon نہیں ہونی چاہیے کیونکہ دیکھیں جب amazon کو product sale کر رہا ہوتا ہے نا تو ساری sale ایک تو اس کے پاس جا رہی ہوتی ہے second اس کا جو price ہوتی ہے وہ بہت ہی کم ہوتی ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں کتنے products رہ گئے ہیں یہاں پہ اب ہمیں بتا رہا ہے 46 products رہ گئے ہیں ٹھیک ہے friends next میں اب آگے جاؤں گا ہم نے کون سا filter لگانا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اب یہاں پہ آجیں ٹھیک ہے یہاں پہ لکھا رہا ہے new offer count ٹھیک ہے آپ نے 30 days پہ click کرنا ہے in range کرنا ہے آپ نے کرنا ہے کہ بھائی کم سے کم اس پہ بیٹھے میں ہوں جو sellers ہوتے ہیں نا میٹو کرنے والے ان کو بولتے ہیں new offer count ٹھیک ہے میں کہتا ہوں کم سے کم 3 ہونے چاہیے کیونکہ دیکھیں 3 fba must ہونے چاہیے ٹھیک ہے ورنہ آپ کو ip complaint آ جاتا ہے ٹھیک ہے maximum 20 ہوں یا 25 ہوں ٹھیک ہے friends اب دیکھیں یہ ہم نے criteria لگایا تو ہمیں ہارے پاس کتنے products رہ گئے 35 products رہ گئے ٹھیک ہے دیکھیں کتنے products ہے 2000 products ہے just ہمارے پاس 35 رہ گئے اب ہم ان کو کیا کریں گے آپ export کرنا چاہیں آپ export کر لیں ٹھیک ہے اور ہم next step ہمارا کیا ہوتا ہے ہم ان کو one by one پھر ان products کو check کرتے ہیں ٹھیک ہے میں دو تین products open کر لیتا ہوں ٹھیک ہے friends دیکھیں یہ میں نے دو تین products open کر لیا ٹھیک ہے یہ ہمیں یہ اس نے بتا دی ہے کہ یہ کیا ہے کون کو اسی products ہے ٹھیک ہے اب میں next ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے اس کو کس طرح profit calculate کس طرح کرنا ہے ان کی ایک دن کی sale کس طرح check کی جاتی ہے انشاءاللہ next ویڈیو میں میں آپ کو اے ٹو زیٹ فل ڈیٹیل میں بتا دوں گا ٹھیک ہے تو اس لیے میرے چینل کو آپ لازمی سبسکرائب پر دیں ویڈیو لازمی دیکھ لیجئے گا کیونکہ دیکھیں اب ہم نے 35 جو ہے نا products نکال لی ہیں لیکن اس میں جو winning products ہیں نا وہ ہم نے کس طرح نکال لی ہیں اس کو کیا criteria ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو next ویڈیو میں بتاؤں گا کیونکہ بعض جو میں students ہیں یا VA جو ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں profitable product بھی نکال لیتے ہیں لیکن ان کو sale نہیں آتی ہے ٹھیک ہے آپ اگر دے لیں 10 ڈالر کی product آپ کو میری ہے نا تو amazon میں وہ 30 ڈالر کی sale ہو رہی ہوگی دیکھیں 20 ڈالر کا profit ہے اس میں لیکن but آپ کو sale نہیں آتی ہے پھر آپ کو بہت issues آتے ہیں in future تو next انشاءاللہ ویڈیو میں میں آپ کو full detail میں کیپا کے through سارا کچھ a to z بتاؤں گا کہ کیا چیزیں اپنے دھیان میں رکھنی ہیں ٹھیک ہے اور ایک میں آپ کو last بتا دوں کہ بھئی آپ ip complaint کا کس طرح check کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کے through کہ بھئی ایک جو ہمارے پاس طریقہ ہے نا کہ بھئی اگر ہم ہمارے پاس دیکھیں یہ products ہیں میں آپ کو ایک بتاتا ہوں ٹھیک ہے new offer count ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو یہ پہلے بھی بتایا بھئی ایک اور دفعہ سن لیں جو میری اس دفعہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں 90 days اور 180 days میں کتے سیلر اس کو سیل کر رہے تھے بارہ اس کے بعد آٹھ ہوگے پھر ساتھ ہوگے پھر آٹھ ہوگے لیکن یہ ابھی تک سیم ہے ٹھیک ہے اس پہ ip complaint آ سکتی ہے لیکن اتنا نہیں ہے دیکھیں ابھی ساتھ ہے چھے ہے ساتھ ساتھ ہے تو یہ maintain ہے اس میں کم نہیں ہوئے ہیں اس میں اکیس ہیں اس میں چودہ ہیں اور یہ پھر بارہ ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ کیوں بیسری Danners کم ہو رہے ہیں ہو سکتا ہے اس پہ اس پروجنس پہ جو برینڈ ہے وہ ان کو ip complaint بھیجا اس وجہ سے product ہر مہینے کم ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں دس سے بارہ یہ زیادہ ہو رہے ہیں تو ان ساتھ پہ ip complaint نہیں آرہا اب دیکھیں ساتھ پہ آپ کو پہیے ساتھ پہ آٹھ پہا تو ڈدی تو کھے اس بھی اس پروجنس پہ بھی ip complaint نہیں آرہا دیکن چار سے چھے، چھے ہو گئے ساتھ میں ساتھ؟ista mat دس ٹھیک ہے دیکھیں آپ کیا کریں گے جس آپ آئیں گے نیو آفر کاؤڈ میں کہ بھئی کتنے سیلر اس کو می ٹو کر کے بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے آپ نے پھر ون ایٹی ڈیس سے دیکھ لینا ہے کہ بھئی یہاں پہ اگر بارہ ہیں اگر یہاں پہ بھی بارہ ہوتا ہے یہاں پہ دس ہوتا پھر یہاں پہ تیرہ ہو جاتے تو ہمیں ایشو نہیں تھا اگر یہاں پہ تک بارہ ہے نا یہاں پہ آکے آٹھ ہو جاتے ہیں پھر چھے ہو جاتے ہیں پھر چار ہو جاتے ہیں یا تین ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے ایسی لسٹنگ کو پہ نہیں جانا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں کیا ہوتا ہے اسے آئی پی کمپلین آنے کا خدشہ ہوتا ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو سمجھ جائیے ہوگی میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتائی ہے ٹھیک ہے فردر انشاءاللہ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں بھی بہت سے ٹیکنک اور طریقے بتاؤں گا تو میرے چینل کو لازمی آپ سسکرائب کرلیں ویڈیو کو لائک کریں اور آگے فرنس کے ساتھ شیئر کریں اب مجھے اجازت دیں اللہ حافظ بیسٹ آف لاغ